مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹائم وہاں پہ آپ پہ پہنچ گئے تھے کس ٹائم آپ کو کال آئی تھی اور کیا منظر ملا تھا سارا کچھ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیجئے تقریباً سوہ چھ ساڑھے چھ بجے کے قریب جو آنا سیکٹرین چارج نے ہمیں نوٹ کروایا کہ وائرلیس پہ کال چاہ رہی ہے حراسمنٹ کی تو آپ چونکہ بلکل نزدیکی ٹیم ہے تو آپ جا کے جو صورتحال سے مجھے جو آنا اگاہ کریں کہ کیا معاملہ ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں اسے کنٹرول کریں تو جیسے ہی کال پاس ہوتی ہے ہم وہاں سے چونکہ ہم قریب تھے وہاں سے ہم روانہ ہوئے ہم گیٹ نمبر چار پہ پہنچے تو کراوڈ بہت زیادہ تھا چونکہ چودہ گست تھی پبلک بہت زیادہ تھی لاکھوں کی تداد میں مجمع تھا اور گیٹ کے قریب ہم نے بائیکوں کو جو آنا پاک کیا اپنا ایک جو آنا بائیکوں کے پاس کھڑا کیا تو کراوڈ کو پہلے ہٹایا میں اندر چلا گیا میرے دو ساتھی تھے وہ کراوڈ کے ساتھ جو آنا انہیں منتشر کرتے رہے اس کے بعد رستے میں کچھ لوگوں نے بتایا نشاندہ ہی کی کہ سر ملکہ فلانی جگہ پہ جو آنا یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو جیسے ہی ہم میں منارے پاکستان کے سٹیج پہ پہنچا تو کافی زیادہ جو آنا لوگ کٹھے تھے تقریباً دو تین ہزار لوگوں نے تو جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا لوگوں کو وہاں سے منتشر کیا دھکے دیئے وہاں سے ہٹایا تو لڑکی گری ہوئی تھی لڑکی کی حالت بہت نازک تھی وہاں سے لڑکی کو جو آنا سیفلی ایک طرف کیا جب آپ جس میں وہاں پہنچے ہیں اس لڑکی کے ارد گرد کتنا کراوڈ تھا حجوم کتنا تھا لوگ کتنے تھے تقریباً وہاں جو آنا آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب اس چیج پر اس چیج پر لڑکی کے ارد گیرد لڑکی کے ارد گیرد نا جب لڑکی گیری ہوئی یا اس کے راؤنڈ باؤٹ جتنے لوگ ہیں تو وہ لڑکی کے ہی ارد گیرد ہیں تو ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے بچانے والے کتنے تھے اور وہ واقعہ کرنے والے کتنے لوگ تھے بچانے والا میرا خیال ہے وہاں کوئی بھی نہیں تھا ہر بندہ جو انا اسی کوشش میں تھا کہ وہ کسی طرح لڑکی تک پہنچ سکے لیکن الحمدللہ جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا میرے ساتھ کچھ جوان تھے میرے ٹھیک ہے ہم نے لوگوں کو وہاں سے منتشیر کیا ہٹایا لڑکی کو وہاں سے ہم نے سیفلی جو ہے نا سٹیج سے نیچے اتارا اس کے بعد ہم بلکل قریبی جو محفوظ مقام تھا گریٹر اقبال پاک کی کینٹین تھی تو ہم وہاں کینٹین پہ لے گئے وہاں کینٹین پہ جانے کے بعد جو ہے میں نے باہر سے جو ہے ایک کمیز جو ہے مگوائی تو وہ جو ہے اسے پہنائی یعنی کہ لڑکی کو دے دی لڑکی کا لباس بلکل اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ اسی طرح باہر جا سکے جی جی بلکل لڑکی کا جو ہے نا لباس اس حالت میں نہیں تھا مجھے یہ بتائی اس کے حواس قائم تھے اس وقت لڑکی کے نہیں لڑکی میں ہاتھ میں کافی جو ہے نا تھکی ہوئی تھی اور تقریباً نیم بھی ہوشی کی حالت میں ہی تھی تو چلا نہیں اس کے جا رہا تھا تو اسے کینٹین پہ لے کے گئے وہاں پانی پلایا ٹھیک ہے اسے تھوڑی دیر وہاں پہ بٹھایا کپڑے وغیرہ مہیا کیے جب تھوڑی سے وہ سٹیبل ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایسا چولاری اڈا آگے ہم نے لڑکی کو ان کے حوالے کیا اس کے بعد ہم اپنی بیٹ میں آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے